موقف پیش کرے آپ کو یہ بتائیں کہ جو صورتحال نظر آئی رویتھلال کمیٹی کی جانب سے پوپل جائی الگ ایک دفعہ پھر سے نظر آئے اور ایک بار پھر سے دو عیدے منائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا کے اپی کے میں اٹھائیس روزے رکھے گئے ہیں کس کا روزہ درست کس کا غلط شریعت کیا کہتی ہے ریپورٹ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں اٹھائیس روزے تو حیر ہیں انہوں نے اٹھائیس روزے رکھے ہیں انہوں نے ایک روزہ نہ رکھا یہ ان پر گناہ ہے دوسری بات یہ کہ جب حکومت نے ریاست نے ایک مرکزی رویتھلال کمیٹی بنائی ہے اور چاروں صورتوں بھی بنائی ہے ایک آدمی پوپل جائی اٹھ جاتا ہے ہر سال جو کمی بھی نظر نہیں آتا پورے سال کے اندر صرف ہی رمضان اور عید میں نظر آتا ہے اور اس کے کہنے کے اوپر جو ہے کیبی کے حکومت نے اعلان کیا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دے ہیں اس سے ملک کے اتحاد انتفاق پر نقصان پہنچتا ہے لہٰذا ان کی بات بالکل نہ مانی جائے کیبی کی غورت نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل غلط ہے نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کے روزے خراب کی ہیں اس لیے جن لوگوں نے اگر روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ پورا کریں اور جنہوں نے غلطی سے ان کی باتوں میں آ کر روزہ نہیں رکھا تو ان کو چاہیے کہ عید کے بعد اس کی غزہ کریں یہ بھی جاننا چاہیں کہ دو عیدوں کا معاملہ ہر سال ہی سامنے آتا ہے اس کا کوئی حل ہے رحمتوں کے مہینے کو کیوں متنازع بنا دیا جاتا ہے پاکستان ایسا واحد ملک لگتا ہے جہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہو پاکستان نے بائیس کروڑ کی آبادی ہے تئیس کروڑ کی اس میں ایک آدمی اگر روزہ ایک مسجد کا امام ہے وہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا ہے اس کی بات کو کیوں لیا جاتا ہے اس کی بات پر کیوں توجہ دی جاتی ہے جب چاروں صبحوں کے اندر صبحی مزوریت حلال کمیٹی بھی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی بھی ہے تمام چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر جہاں بھی ہوتا ہے چاند دیکھ کر ہی ہوتا ہے یہ اپنی شہادت اپنی جب بھی دیکھوں کے اسے لیاتا ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے لوگوں کے روزے بھی خراب کی ہیں اور لوگوں کی عین بھی خراب کی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر تفرقہ بازی پہلے